سلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایسے سادہ پٹی جو ایسے ایسے مڑی ہوئی ہوتی ہے اس کی جو اینا ڈرائنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو جیسے جیسے آپ کو سمجھانا ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اس کی مطابق کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ جلد دیتری آجے گی چلیے دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں ناب دیکھ لیتے ہیں لیندھ ہے چالیس اور بازو کی لمبائی ہے تیس شولڈر تیرہ سترہ ہے فٹ چیسٹ نہ پی رہی ہے ہم نے چالیس اور کمیز کا چوتھا حصہ جو ہے وہ ہے بارہ فورس کہتے ہیں سے اور کمر فٹ نہ پی رہی ہے ہم نے سینتیس گلے کا سائز ہے سولہ گھیلے کا جو ہے ناب دامن یعنی کمیز کا جو گھیلہ ہے وہ ہے پچیس تیار چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو چالیس لیندھ ہے اس کی تو دو انچ اس کو زیادہ اتار گینا ہے بیتالیس انچ پر کپڑا کاٹ لینا ہے یہ بڑے بل کا کپڑا ہے ڈبل کر کے میں نے بچھایا ہوا اس کو وہ اس کو کٹنگ کر لینا ہے دوسرے سوٹ ہم کٹ رہے ہوتے ہیں اس نے ہم جو ہمارا تیار گھیلہ ہے اس سے دو انچ فالتوز لکھ رہے ہوتے ہیں دوستو تو اس میں ہم نے سوہ انچ کی پٹی بھی ایکسٹرا دینی ہے اور سائیڈ کے لیے دباؤ بھی رکھنا ہے جو گھیرے میں مڑے گا یا سائیڈ میں آئے گا تو یہ ہم جتنا ہمارا گھیلہ ہوتا ہے اس سے ہم چار انچ فالتو جو ہے نا اس کو اتار لیتے ہیں دوستو اب پچیس اور چار جو ہے نا جمع کریں گے تو وہ انتیس ہو جائیں گے دوستو تو ساڑھے چودہ انچ پر جو ہے نا ہمیں یہ یعنی یہ پھولا پھولا کپڑا تو اس کو ابھی ہم اس کی کنی اڑا دیں گے سب سے پہلے اور پھر اس کو اس طریقے ساتھ بھانڈ ڈال کے تو ڈرائن کریں گے دوستو کنی برکل اڑا دینی ہے اس کی باقی ہمارے پاس جو چڑائی بچ گئی ہے کپڑے کے بار میں وہ پورے چڑی آئے گی دوستو چلیئے اس کو بھانڈ ڈال کے تو پھر آپ کو ڈرائنگ دکھاتے ہیں دوستو دوستو اس پٹی میں یہ کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے سوہ انچ پر ایک نشان لگانا ایسے یہ نشان میں آپ کو سمجھانے کے لئے لگا رہا ہوں وانا آپ لوگ اس کو اس طریقے ساتھ ایسے ایڈوانس میں بھانڈ بھی ڈال سکتے ہیں ایسے یقیناً آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ میں آپ لوگوں کے سمجھانے کے لئے چاک کے ساتھ اس پر ڈرافٹنگ کر رہا ہوں یہ لائن لگا رہا ہوں اب ہمارا جتنا بھی حساب ہے وہ اس لائن سے آگے شروع ہوگا اور اوپر سے اس کو ایسے سیدھا کر لینا اب دوستو ہمیں سو لائن کالر ہے ہمارا تو ہمیں گلہ چاہیے تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ گلے لکھے ہوں ہیں دوستو اس بارہ سے آگے یہ بڑے گلے لکھے ہوئے ہیں بارہ سے پیچھے چھوٹے گلے لکھے ہوئے ہیں اور یہی فگر جو ہے جہاں جہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے جیسے جیسے وہاں وہاں پہ یہ جو ہے ہمارے یہ استعمال ہو رہتے ہیں دوستو اب اس سولہ کو ہم دیکھیں گے کہ کیا آ رہا ہے سامنے ڈھائی انچ ایک ستر آ رہا ہے تو اس کو ہم نے ستر کم کر لینا ہے جو بھی ہمارا فگر آ رہا ہوگا یہاں پہ اس میں سے ستر کم کر لیں گے تو یہ ڈھائی آ جائے گا گلے کے لیے ڈھائی انچ ادھر بھی نشان لگا لیں گے ہم اور ڈھائی انچ ادھر بھی نشان لگا لیں گے اب ہمیں تیرہ چاہیے اس کا تیرہ ہے سترہ تو سترہ کا آدھا کریں گے تو ساڑھے آٹھ یعنی اس لائن سے ہمارا حساب ہے یہ حساب میں سے نکل گیا اس طرح تو دو ستر اس کو بڑھا لینا ہے ساڑھے آٹھ کی جگہ پونے نو انچ پہ نشان لگا لیں گے اب دوستو ہمیں اس کی یہ ڈاؤننگ چاہیے تو یہ ڈاؤننگ ہم دیکھیں گے یہ جو ہم نے لائن لگائی اس پہ سکویر رکھ لیں گے یہاں پہ اب ضربے دو ہے یہ جو فگر ہے یہ ضربے دو ہو رہا ہے تو بیس ضربے دو یہ جو ہے نا بیس دونہ چالیس چھاتی کا آگیا یہ ڈاؤننگ نکل آئی دوستو سامنے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا فگر آگیا یہاں سے آپ لوگ ڈاؤننگیں لے کے تو اپنے لیے کٹنگ کیا کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے گا سوہ انچ ایک سوتر ڈیڑھ انچ یہ ساری ڈاؤننگیں آپ کو یاد ہو جائیں گی اب جانے یہ سکیل پہ اس کی یہ ڈاؤننگ ملی ہے تو اس میں ہم نے سوتر مزید بڑھا دینا ہے جو ڈاؤننگ ہمیں ملی ہے اس میں سوتر مزید بڑھا کے اس کو تو یوں اپنے لیے تیلے کو جو ہیں ڈاؤننگ کا نشان لگا دیں گے یہ دوستو اب ہمیں اس کے لیے آرم ہول چاہیے اس کے لیے اب ہمیں آرم ہول چاہیے پراپر پرفیکٹ تو وہ میں آپ کو بورڈ پہ سمجھا دیتا ہوں دوستو جو بھی چیست ہوتی ہے ہماری رب یہ چالیس چیست ہے جتنی طرح کی بھی چیست ہوں گی اس کو ہم نے آدھا کرنا ہے چالیس کو آدھا کریں گے تو یہ آ جائے گا بیس اور جس میں جمع چھے کرنا ہے چاہے بڑا سائی ہو یا چھوٹا سائی ہو اس میں یہ چھے جمع ہو رہا ہوتا ہے یہ کلیا ہے آرم ہول کی لوزنگ ہوتی ہے یہ یقیناً آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اور اس میں ہمیں بیس میں چھے جمع کیا تو یہ آگیا چھبیس اور یہ جو فگر ہے اس کو ہم نے تین پر تقسیم کرنا ہوتا ہے یعنی تیسرا حصہ لینا ہوتا ہے ہم نے شاتی کو آتا کر کے اس میں چھے جمع کر کے تو اس کو تین پر ڈیوائیڈ کر کے تیسرا حصہ نکال لے ہوتا ہے جو تیسرا حصہ نکالتا ہے وہ آرم ہول ہوتا ہے یہ آئے گا تقریباً سو آٹھ ہنچ اور کچھ جو ہے نا یہاں پہ اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ بائیس تیس چوبیس پچیس اور چھبیس تو یہ چھبیس پہ کیا آ رہا دوستو ساڑھے آٹھ ہنچ اور ایک سوٹر یعنی یہ برابر ہے ساڑھے آٹھ ہنچ ایک سوٹر یہ ہمارا آرم ہول ہے اسی طرح کوئی بھی چھاٹی ہوگی بچے کی ہو بڑے کی ہو موٹا ہو چھوٹا ہو کوئی ساڑی بندہ ہو اس کو آدھا کر لیے جاتا ہے پھر اس میں چھ جہنا پلاس کر رہے ہوتے ہیں جو فگر ملتا ہے ہمیں اس کو تین پر تقسیم کرتے ہیں جو ہمیں یہاں پر تین پر تقسیم کر کے جو فگر مل رہا تھا وہ ہمارا پرفیکٹ آرم ہول ہوتا ہے یقیناً آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ آگئی ہوگی اب اس کو ڈیڑھ انچ اوپر کڑھا لینا ہے یہ ڈیڑھ انچ کس لیے اوپر کڑھایا جاتا ہے یہ دوستو ڈیڑھ انچ اس لیے اوپر کڑھایا جاتا ہے کہ آدھا انچ اس میں سے سلائی میں چلا جائے گا تو پیچھے ایک انج رہ جائے گا ہمارے پاس اسی طرح جو ہے نا تیرہ ہم یہاں سے تین انج رکھ رہے ہوتے ہیں چھوڑا تو اس کو آدھا کریں تو ڈیڑھ آ رہا ہوتا ہے یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اتنے حصے میں ہمارا تیرہ آنا ہوتا ہے بیک میں ہم تین انج رکھتے ہیں تیرہ تو سلائیاں لگ کے دو انج رہ جاتا ہے تو فرنٹ میں اسی طرح ہم تیرے کے ساتھ سے رکھ رہے ہیں جب یہ سلائی لگے گی تو یہ پیچھے ایک انج رہ جائے گا یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی ڈیڑھ انج پہ ہم نے اپنا یہ انچی ٹیپ ڈاننگ والی لینڈ پہ رکھ لے نا ڈیڑھ انج رہا لے نا اس سے وہ جو ہمیں فگر ملا ہے چھبیس اب یہ تھرڈ لکھے ہوں گا تیسرا جو ہم نے وہاں پہ لیا نا بورڈ پہ یا چھاتی کے ساتھ سے جو نکلا ہے وہ تھرڈ چل رہے ہیں تو یہ چھبیس پہ جو ہمیں یہ اس کا نشان مل گیا دوستو بازو کے لئے یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اب چھاتی ہماری چالیس تو چالیس کا چوتھا حصہ آیا دس دس چو کا چالیس سامنا ہمارا لکھا ہوا ہے بارہ یہ دو اس میں جمع کریں گے تو یہ ہو جائے گا بارہ اور آدھا انچ سلائی ماری لگا ہے یعنی ساڑھے بارہ پہ ہم نے اس کو نشان لگا لینا اس لائن سے یقیناً آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ آگئی ہوگی سترہ انچ پہ کمر کے لئے ایک نشان لگانا ہے کمر ہماری تھرٹیس سیون سینتیس سوہ نو چوکہ سینتیس اور یہاں پہ ہم دیکھیں ہم نے ڈھائی انچ فالتو دیا ہے اپنے چھاتی کے چوتھے حصے سے تو یہاں پہ بھی ڈھائی انچ فالتو کر دیں دوستو گھیر رہا ہے ہمارا پچیس پچیس کا آدھا آئے گا ساڑھے بارہ دو ستر جو اہنا اس میں بڑھا کے لکھ لینے ہیں جو گھیرے میں مڑنے ہیں ساڑھے بارہ اور دو ستر پالتو یعنی پورنے تیرہ انچ پہ ہم نے یہ نشان لگا لیے لیندھ ہماری چالیس آدھا ہم یہاں سے سلائی میں چلا جائے گا اور آدھا ہم نیچے سے گھیرے میں چلا جائے گا اکتالیس انچ پہ ایک نشان لگا لینا دوستو پانچ انچ پہ ایک نشان لگانا ہے سات انچ پاکٹ کے لیے مو دینا ہوتا ہے دوستو اور ساڑھے چار انچ جو ہے نا یہ سائٹ چاک کے لیے نشان لگانا ہے اور اب ان نشانوں کو ہم آپس میں سیدھا کریں ہمارا یہ دامن نکلا ہے اس کو آدھا کر لینا پورنے تیرہ کا آدھا ہے سوا چھینچ ایک ستر اور یہاں پہ بھی سوا چھینچ ایک ستر پہ ایک نشان لگا لینا دوستو اور یوں اس کو جو ہے نا آپس میں ایک خوبصورت سی گلائی دینی ہوتی ہے ایسے نشان لگا کے ڈرائنگ کرنے سے چھوٹے سے لے کے بڑے سائز تک ایک جیسی یہ شیپ بنتی ہے اور ایک جیسی جو ہے نا کٹنگ ہوتی ہے دوستو اب یہاں سے ہم اس کو کالر کے لیے ایسے نشان دے دیں گے حالے کا دوستو اور یہ جو ہم نے لائن لگائی ہے اس سے دوک سوتر ایسے اندر آپ نشان لگا لیا کریں اور اس کو یہاں پہ ایسے جو ہے نا یوں شیپ دے دیں گے اور یہ جو اپنا ہم نے آر محول کے لیے نشان لگایا ہے اس سے سوتر ایک نیچے اترنا ہوتا ہے ہم میں ایک خوبصورت چیز کو شیپ دینی ہے کرو میں کھڑا نہیں ڈالنا میرے دوستو یوں کر کے یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگے ہی ہوگی اور یوں اس کو اپنے لئے ہم کچ کر دیں گے ابھی بیک جو ہے نا اس میں دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ بیک ہوتی ہے جس میں بیک پہ دو پلیٹیں دی جاتی ہیں اور بہت سے علاقوں میں جو ہیں نا بیک پہ پلیٹ نہیں ڈال رہے ہوتے ایسی پلین پہنڈ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ نے پلین رکھنی ہو یعنی بیک پہ چونٹ نہ ڈالنی ہو تو اس کو ادھر کھینچ کے ایسے برابر کر لیا کریں یقیناً آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہو تو ہم لوگوں نے چونکہ اس کی بیک پہ بھی پلیٹ رکھنی ہیں تو ہم اس کو جو ہے نا اس کے برابر یعنے دیں گے یہ جو ہمارا حالہ ہے اس سے یہ جو حالے کا نشان ہے جو یہ آ رہا ہے اس سے دو انچ آگے بڑھا کے رکھنا ہے اس کو کتنا آگے بڑھا کے رکھنا ہے دو انچ پہ یہ سوہ انچ فالتو ہے کپڑا تو یہاں پہ بھی سوہ انچ فالتو آ رہا ہوگا کپڑا دوستو یہ آپس میں یوں یوں ہوکے تو یہ برابر ہو جائیں گے دوستو ایسے چونٹ پڑے گی اس میں ایک تیلے کے اس طرف اور ایک تیلے کے اس طرف اور آپ اپنے لئے تیلے کے لئے نشان کرتے ہیں یہ جو ہے مارا گلہ کٹا ہوا اس سے آدھا ہی نیچے ایسے نشان لگانا ہے اور اب یہی سے ہم اپنا تیلے کا حساب لگائیں گے کیونکہ یہ جو ہم نے پیس چھوڑا ہے یہ بھی ڈاٹ میں آکے نکل جائے گا اور یہ پٹی بن کے نکل جائے گی یقینا آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی تیلہ مارا سترہ تو ساڑھے آٹھ دنی سترہ اور آدھائیں سلائی مار جائے گی یقینا آپ کو بہت اچھے سے اس کی سمجھ آگئی ہوگی اور یوں اپنے لئے کرو میں ایک شیپ دینی ہے بہترین کرو میں اب اس کو کٹ کر دیتے ہیں دوستہ یہاں پہ ٹکے لگا دینے ہیں اور آدم ہول کو ناب لیں گے دوستہ یہ سلائیاں سلائیاں سب دیش میں ہی ناپی جاتی ہیں سارا کچھ جو ہے نا یہاں پہ تیرے میں آکے ہم تین کی بجائے دو این جمع کر رہے ہوں گے دوستو پونے دس پونے دس کو بیک پہ رکھ لینا ہے دوستو ایسے سات سات ناپنا اس کو سوا بیس اب اس میں تین انچ ہم یہاں پہ چوڑا تیرہ رکھتے ہیں آدھا انچ بیک میں نکل جاتا ہے آدھا انچ پرنٹ میں نکل جاتا ہے تو پیچھے دو اینج لے جائے گا دو اینج جمع کریں گے تو سوا بائیس ہو جائے گا یہ سوا بائیس ہے یہ ہمیں آدم ہول چاہیے اس کی اب اس کو کٹ کر دیتے ہیں اور یہ سائیڈ میں جو ہم نے نشان لگائے ہوئے یہ چھوٹے ٹکے لگانے ہیں بڑے ٹکے نہیں لگانے چھوٹے ٹکے لگائے جاتے ہیں چلیے اب اس کے بازو کاٹ رہتے ہیں اور تیرہ کاٹ رہتے ہیں یہ بازو ڈرینگ کرنے لگے ہم دوستو ایسے کر کے کپڑے کو راٹ لینا ہے اور جہاں سے ہمارا یہ کپڑا سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے ساڑھے تین انچ گرانا ہے اس کو کنی سے اندر ایک نشان لگانا ہے اور سوہ بائیس کو ہم نے ناپنا یہاں پہ سوہ بائیس کا آدھا یہ ڈبل ہے چونکہ تو اس لیے اس کو آدھا ناپیں گے سوہ بائیس کا آدھا ہے گا یار انچ اور ایک ستر اور یہ جہاں سے کپڑا سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے آدھا انچ نیچے ایسے نشان لگا رہنا اس کو دوستو وہ جتنا بھی کپ لگاتے ہیں آپ ڈیڑھیں ان دو ان سوا دو ان دھائی ان جتنا بھی کپ لگاتے ہیں وہ اس لائن سے اوپر چڑھا لیں ہم دھائی ان چوڑا کپ لگاتے ہیں لیندھ آبازو کی تئیس آدھا ہیں یہاں پہ ہمیں سلائی میں چاہیے آدھا ہیں یہاں پہ کپ میں سلائی میں چاہیے تو تئیس میں ایک انچ جمع کریں گے تو چوبیس ہنچ پہ ایک نشان لگا لینا دوستو اور یہ جو کپڑا ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے اس سے ڈیڑھ ایک اندر ایسے نشان لگا لینا دوستو ابھی اس نشان سے اس نشان تک ہم مہیر کر لیں گے اس کو یہ آیا ساڑھے سترہ تو ساڑھے سترہ کا آدھا پونے نو پونے نو پہ بھی ایک نشان لگا لینا دوستو اب اس کو کپ دینا ہے ہم نے دس انچ تو دس انچ کا آدھا آئے گا پانچ انچ آدھا انچ سلائی میں چلا جائے گا یہ اس کپ میں چنٹ نہیں ہوگی اگر آپ نے اس میں چنٹ ڈالتے ہیں آپ تو آگے پونہ ایک انچ اس سے مزید جو ہےنا آپ زیادہ رکھ لیا کریں یقینا آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہو اب اس نشان کو اور اس نشان کو یوں ایسے برابر کر لینا دوستو سکیل کو بلکل سیدھا اس بازو والے اس پر رکھ لینا اس نشان پر دوستو ایسے یوں کر کے اور سیدھی ایسے لائن لگانا یوں ہم نے لائن لگا دی ابھی ہم دیکھیں گے کہ بھئی اس لائن پر کیا آرہا ہے گیارہ آرہا ہے یا ادھر سامنے بائیس لکھا ہوئے تو اس کو سینٹر کریں گے ہم اب یہاں پر جو بائیس آرہا ہے یا گیارہ کا آدھا ساڑھے پانچ یہاں پر ایک نشان کر دیں گے اب اس لائن سے ہم اس پر اس کو گرائیں گے ایسے اب ہمارے لئے یہ رستہ بن گیا ہے کہ ہم آسانی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ اتنی ڈرائنگ کرنے کا مقصد آپ لوگوں کو سمجھانے کا یہ ہے کہ بازو کی شید چاہے ہم چھوٹے سائز کے بازو کاٹ رہے ہوں بڑے سائز کے کاٹ رہے ہوں جب وہ ہم میتھرڈ سے کاٹیں گے تو ساری شیدیں ہماری جو ہینا ایک جیسی ہوں گے چاہے سائز بڑے ہوں چاہے سائز چھوٹے ہوں چاہے بالکل زیرو سائز پہ بھی ہم آج ہیں جب ہم اس کو ایک میتھرڈ سے کاٹ رہے ہوں گے تو وہ سب شیپ جو ہے نا ایک جیسی ہی آتی ہے دوستو اور اس نشان کو یہ کونی والے نشان سے ملا دیتا ہے اور یہ جس میں چونچ سی بن رہی ہے اس کو کٹنگ کے ٹین میں ختم کر دیا جاتا ہے دوستو یوں کر دیتا ہے اچھے لئے اب اس کو کٹ کر دیتے ہیں بازو کے اس جگہ کے چوڑے ہونے کا یا شارٹ ہونے کا سارا تعلق جو ہے نا وہ لوزنگ سے ہے اگر کسٹمر مزید اس سے بھی لوز مانگ رہا ہوتا تو یہ بازو بڑا ہو رہا ہوتا اگر یہ بلکل فٹنگ میں مانگ رہا ہوتا تو یہی چاریس چھاتی والا بازو مزید شارٹ ہو رہا ہوتا دوستو اس لئے اس میں آپ پریشان نہ ہوا کریں اگر کسٹمر جو ہینا فٹنگ میں کپڑے مانگ رہے ہیں تو یہی بازو ہمارے فٹنگ میں ہوتے چلے جائیں یہ ظاہر آر مول چھوٹا نکلے گا اور اگر بوز مانگ رہے ہوں گے تو یہی آر مول جانا ہمارے بڑے ہوتے چلے جائیں گے دوستو اور مول کی جو ڈانس ہے جتنا وہ نکل رہا ہوتا ہے اپنا چھاتی کا آدھا حصہ کر کے اس نے چھے جمع کر کے اس کو تین سے تقسیم کر کے جو نکل رہا ہوتا ہے وہ پھیک سار محول ہوتا ہے دوستو اب یہ اس کی بیک سائیڈ ایسے بیک سائیڈ ہے یہ اس کی بیک سائیڈ کے دو پیس ہم نے لینے یہ خیال کرنا چاروں نہ کار دیں آپ ایسے سینٹر میں ایک بھان ڈال لیا کریں دوستو ایسے اور پانچ ساڑھے پانچ ہنچ پہ اپنے لیے ایسے چک پٹی کا ایک نشان رہنا لگا لیا کریں اور یہ جو کھلی سائیڈ ہے اس طرف ہم نے اس کو کٹ دینا ہے دوستو بیک سائیڈ پہ ہم نے چک پٹی کاٹ لیا ہے اور یہ فرانٹ سائیڈ ہے ہمارے اس کو بھی دوستو جو ہے نا اسی طرح جیسے ہم نے آرم ہول میں گیپ دیا ہوا ہے فرانٹ بیک میں تو اس کو بھی یوں ہی جو ہے نا گیپ دے کے اور دو پیس کاٹ لیا ہے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ یہاں پہ چاروں پیس ہی نہ کاٹ لیا ہے اور یوں کر کے جہانا اپنے لیے بہترین سی جہانا اس کو شیپ کر دیں یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئے ہوگا ایسے تو چلیے اب اس کا تیرہ کاٹ لیے دوستو اب شولڈر ہے ہمارا سترہ تو جتنا بھی شولڈر ہوگا اس سے ہم نے تین اج فالتو کپڑا لینا ہے کتنا؟ تین اج سترہ کو ہم بیس پہ جو ہے نا نشان لگا دیں گے پہنچ انچ چوڑا تیرہ ہم نے دینا ہوتا ہے تو ہم یہ چھ پہ ایک نشان لگا دیں گے فالتو جو ہے وہ کٹنگ کے لیے جو ہے ایسے اس کو اب کٹ کر دیں ایک تیلہ کٹا کریں آپ ایک تیلہ دوسرا تیلہ جو ہے نا وہ اس کی کٹنگ کے بعد علیدہ سے سلائی میں ساتھ لگا کے تو بعد میں چھانٹی کر لیا کریں دوستو اس سے سینٹر آؤٹ نہیں ہوگا اور بہت بہترین جو ہے نا اپنی جگہ پہ ہر پوائنٹ پہ جو ہے نا ایک کمیز آکے بیٹری ہوتی ہے صحیح دو تیرے ہیں ایک صحیح لگا ہے ایک کا سینٹر آگے پیچھے ہو گیا ہے وہ دونوں کٹے ہوئے ہیں تو یقیناً جو ہے نا وہ تیرہ بیٹھنے میں بارڈی میں بہت پرابلم کر رہا ہوتا ہے دوستو ابھی اس کو ایسے نیچے سے سیدھی لائن لگانی ہے ایک پھر سینٹر میں سے جو ہے نا سوتر ایک اس کو اٹھا دینا ہے ایسے اور یہاں سے ہم تین انچ پہ نشان لگائیں گے اور دو انچ پہ ٹیک کیلئے نشان لگائیں گے اور یہ گلے کا نشان ہم نے ڈھائی انچ پہ لگایا تھا تو کم از کم پونی انچ اس سے زیادہ رکھنا ہے سوتر ڈیڑھ سوتر زیادہ ہو جائے وہ بہتر ہے کم نہ ہو دوستو اب ڈھائی میں جب ہم پونی انچ مزید جمع کریں گے تو یہ سوہ تین ہو جائے گا ایسے سوہ تین انچ پہ ایک نشان کر لینا دوستو تو سترہ ہمارا تیار شولڈر ہے آدھا انچ ہم نے اس میں سلائی مالگن دیا ہوگا دوستو اور یہاں سے بھی ہم نے اس کو تین انچ پہ نشان کر لینا دوستو ابھی یہ لائن ہم نے اس کو لگانی ہے لیکن ادھر نہیں لگانی اس سے آگے ہٹا کے آدھی پونی ہے آگے لائن لگانی ہے اور یہاں پہ اس کو شیپ کرنا ہم نے اگر ہم اس کی سیدھ میں ایسے شیپ کر رہے ہوں گے دوستو تو یہ یہاں سے مزید جوہنا چھوٹا ہو جائے گا یوں اس کو اپنے لئے ڈرا کر دینا سینٹر میں ایک ٹکا لگا لیا کریں آدھائیں جوہاں یہ سلائی مالجن یہ آدھائیں اب تیراہ مالا یہاں تک ہے یہ فالتو ہوں پہ یہ دو بوٹے پڑیں گے نا یہ برابر ہو جائے گا اس کو یہاں رکھ لینا ہم نے یہ برابر کر دی اور آدھائیں جو ہمارا یہاں سے سلائی نہیں جاتا ہے دوستو اب اس کو اس کی اوپر ایسے بٹھایا جاتا ہے ایک نشان ہم یہاں پر چھوٹا سا چکا ایسے لگا دیں گے اور یہ تو آئی بھلا بھلا ہے آپ دیکھ ستے ہیں یہ اپنے نشان سے سوتر آگے ہی آیا ہے جی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پونی ایچ کم از کم ہے سوتر ڈھیڑ سوتر بڑھ جائے وہ بہتر ہے اور پھر جس ٹائم آپ لوگ تیرے جوڑتے ہیں جب سلائی کر رہے ہوتے ہیں تیرہ جوڑتے ہیں دوستو تو اس طرف اس کو پورا آنا چاہیے حالا جو آپ یہ سلائی میں جوڑیں گے نا یہ سلائیاں لگائیں گے تو اس طرف اس کو بلکل پورا آنا چاہیے جو کوئی تھوڑا بہت کام زیادہ ہو وہ بازو کی طرف نکڑے اس طرف اگر کام زیادہ کر رہے ہوں گے وہ گلے بھی بڑے ہوں گے اور جوہنا پھر یہ جگہ جوہنا صحیح نہیں آ رہے ہوتی دوستو یعنی اس طرف ہم نے یہ فکس فکس ناپ کے اوپر بٹھا کے ایسے اتنا سمجھانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ بھئی ہم لوگ بہتر ہوں ہمارا کام بہتر سے بہتر ہو تو وہ طبی ہوگا دوستو جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ اس کو فالو کریں گے جب آپ تیرے جوڑ رہے ہوتے ہیں تو اس طرف آپ نے اس کو ایسے بڑھانا نہیں ہے یا سلائی میں ایسے کام نہیں کرنا ہے کیونکہ دیکھیں اگر ہم کام کر رہے ہوں گے تو یہ رنکل پڑ رہا ہے ابھی سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اتنی پرفیکٹ کٹنگ ہے اگر ہم اس کو ایدھر فالتو کریں گے تو یہ اس طرف خرابی کر رہا ہے یعنی یہ ہمارا پوائنٹ بلکل برابر ہو سلائی میں جو کم زیادہ ہے تو وہ ایدھر ہو کم زیادہ نہیں ہوگا لیکن اگر ہوتا بھی ہے تو ایدھر نکل جائے یہ پوائنٹ ہمارے برابر جڑنے چاہیے انشاءاللہ تعالی بہترین کمیر آتی ہے اور آپ خود ہی دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ کتنی بہتری آگئی ہے اور پھر اس نشان کے ساتھ یہ ہمارا کٹ ہے ایسے جو اینا خوبصورت ایسے شیب دیکھیں یہ دیکھیں کرب میں شیب دیکھیں کھڑا کہیں پہ بھی نہیں ہے ڈرائنگ میں کہیں پہ بھی کھڑا نہیں ہے سب کرب میں شیب دی جاتے ہیں اور یہ جہاں پہ یہ بیٹھ رہے ہیں جو آرم ہول صحیح اپنی جلو پہ آکے بیٹھ رہے ہیں وہیں پہ ہمارا بازو کا سینٹر آئے گا لیکینا آپ کو آج کی ڈرائنگ کی اچھے سمجھ آگئی ہوگی اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو ہم سب کو اس کام میں اپنے کام میں آسانیہ نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب سے اپنا فضل فرمائے تو آپ جہاں ہی ہیں خوش رہیں کام پہ دیان دیں آپ کے ساتھ اگر کچھ لوگ کام سیکھ رہے ہیں انہیں کام سکھانے میں جلدی کریں تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں جلدی سے اور آپ کو دعائیں دیں جلدی وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی آپ سب کو دعائیں دیں گے میرے چینل کو بھی لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جہاں سے سمجھ نہ رہے ہو آپ کومنٹ کیا کریں میں انشاءاللہ تعالی ان کے جواب دیتا ہوں کام بہت سارا رہتا ہے اسی لئے میں اپنا ویٹس ایپ نمبر یا کوئی ضابطہ نمبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا کہ پھر درائیں گے اسی سے فارق نہیں ہو سکنا درائیں گے ہیں انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ تھوڑا نزدیک لگ جائیں اگر کافی درائیں گے سفاری کی درائیں گے انشاءاللہ تعالی میں کوشش کرتا ہوں جلدی ڈال دوں تو انشاءاللہ تعالی جو ہے نا آپ بس کام کے دیان دیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی ہو ناصر ہو انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو نے کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ جو ہے نا کسی گرائن کے ساتھ انشاءاللہ برقات ہوگی تب تک کے لئے دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ